ایک دعویٰ کی ہے جی جمہوریت نے بھارت میں جنم لی ہے آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں آپ کا میڈیا تو مجھے پتے آزاد نہیں ہیں کیونکہ نریندر موڈی جو کہتا ہے یا بی جے پی کی گورنمنٹ جو کہتی ہے میڈیا کو وہی بولنا پڑتا ہے پالتو میڈیا بن چکے کیا کہیں گے آپ باقی ساری باتیں تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے کہا موڈی جو کہتا ہے یہ تھوڑے سے ریسپیکٹیبل الفاظوں کا استعمال کریں موڈی جی کے لیے وہ ایک ارب تیس کروڑ کی جو جنتہ ہے عوام ہے اس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں بات اب یہاں سے شروع کرتے ہیں آپ نے جیسا بولا لوگ تنتر جمہوریت بھارت میں شروع ہوئی یقیناً بھارت میں شروع ہوئی پتہ نہیں آپ نے تاریخ پڑھی ہے یا نہیں لیکن جب سولہ مہا جن پدھ ہوتے تھے ہمارے یہاں انشنٹ انڈیا میں جب سمراتہ شوک چندر اپت مورے مہا پدھونند یہ لوگ جب آئے اس سے پہلے سولہ میٹرو سٹیز ہوتے تھے انڈیا میں جس میں افغانستان بھی تھا پاکستان بھی تھا اور یہ بنگلہ دیش بھی تھا اور پورا انڈیا سب کانٹیننٹ تھا تو جمہوریت یہی سے شروع ہوئی جہاں تک بات ہے ہندوتو کی تو ہندوتو آپ ایسے بول رہی ہیں آپ کے بولی سے لگ رہا ہے جیسے آپ آئی ایس آئی ایس بول رہی ہیں یا پھر آپ تالیبان بول رہی ہیں یا پھر اس طرح کے جو دہشتگرد تنظیمیں ہیں اس کی بات کر رہی ہیں ہندوتو ایسا کچھ نہیں ہے اور ہاں اگر ہندوتو بھارت میں نہیں چلے گا تو کہاں چلے گا جیوز کا ایک دیش ہے ایک ملک ہے بہت دھو لوگوں کے اٹھارہ دیش ہیں آپ کے ستاون دیش ہیں ہمارا ایک تو ہونا چاہیے باوجود اس کے آپ دیکھیں ہندوتوں کو آپ چاہے کتنا بھی برا بھلا کہہ لیں لیکن آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے بہتر فرقے مسلمانوں کے بہتر فرقے مسلمانوں کے بہتر فرقے پیسفلی انڈیا میں رہتے ہیں دنیا کو کوئی بھی ایسا ملکے دکھا دیجئے جہاں شیعہ اور سننے ایک ساتھ پیسفلی کو ایگزسٹ کرتے ہوں اور جو ہندوتو فورسز ہیں ہندوتو فورسز سے آپ کا مطلب کیا ہے میں بھی تک سمجھا نہیں کہ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں ہندوتو جو ہے ہندوتو جو ہے ایک آئیڈیا ہے یعنی وہ ہندووں کے روا تمام لوگوں پر زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے وہاں پہ کسی کو رہنے کا اختیار نہیں دیا جا رہا ہے وہاں پہ مسلمان پریشان ہیں وہاں پہ تمام جو کلیر تھے ہیں وہ سفر کر رہی ہیں اگر مسلمان پریشان ہیں وہاں پر اگر مسلمان بھارت پریشان ہیں روہنگیا مسلمان کیوں آ رہے ہیں ابھی افغانیوں کو ہم اور ویسا دیں گے ای ویسا دے رہے ہیں ہم افغانیوں کو جو تالیبانی افغانستان میں جہاں مسلمانی مسلمان کا قتل کر رہا ہے اس کو ایک ہندو راشتر ایمین ڈیموکریسی آپ ہندو راشتر بول سکتے ہیں یہ ڈیموکریسی ہے یہ ڈیموکریٹک کنٹری جہاں پر ہندووں کا باہلے ہے ہندو کے میجورٹی ہے وہ مسلمانوں کو افغانستان کے مسلمانوں کو اپنے ہاں رہنے کے لیے بہت سارے ویزا دے رہا ہے ہمارے وزیراعظم کو روز ان کے میڈیا کے اوپر بھیکاری کہا جاتا ہے روز اس کو کٹورا خان کہا جاتا ہے ہمیں تو برا نہیں لگتا آپ اگر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اور ہیں کا استعمال کریں اور اپنے ہاں آپ کی جو حالت ہے اس حالت کو آپ اگر اپنا میڈیا کھول کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا ٹھیک ہے ردوبے جی آپ کچھ کہنا چاہا رہے ہیں جی جی سب سے پہلے تو میں اتر جی کا اتر جی نے آخر کا راج مان ہی لیا کہ بھارکی پردھان منطری نے پاتے بہت اچھی کی اتر جی امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ سکیں گے بھارت کی پولیسی کو آج نہیں تو کل پاکستان کی آبام کی سمجھ میں آئے گی بھارت کی پولیسی بھارت کی پولیسی بسدیف کٹمکم بالی ہے آگے میں اٹھارہ سو ستاون سے اپنی بات شروع کروں گا جیسا کی اٹھارہ سو ستاون کے بارے میں پاکستان میں بھی سبھی لوگ جانتے ہوں گے اور پاکستانی آبام کو بھی یہ بیچائر کرنا چاہیے کیا منگل پانڈے نے بھارت کی آجادی کی لڑائی لڑی ڈلی کی آجادی کی لڑائی لڑی ہوپال کی آجادی کی لڑائی لڑی یا جھانسی کی آجادی کی لڑائی لڑی لچمی بھائی نے کون سی آجادی کی لڑائی لڑی اور گوش خان جی نے کون سی آجادی کی لڑائی لڑی کیا اس میں لاہور نہیں تھا کیا اس میں رابل پنڈی نہیں تھا کون سی ایسی جگہ ہے جو وہاں نہیں تھی انہوں نے انگریجوں سے ستنترتہ سنگرام کی لڑائی لڑی اور اس لڑائی کو لڑنے کے بعد انہیں کیا حاصل ہوا آج کیا حاصل ہوا پاکستان کو اور کیا حاصل ہوا بھارت کو یہ بیچار کرنے کی بات ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں بھارتی جھنڈے میں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہرے رنگم کو سویکار کر لیا گیا ہے اور بھارت کا جھنڈا اس بات کا پرتیق ہے کہ بھارت ایک درم نرپیچ دیس ہے جبکہ پاکستان کا جھنڈا آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے جھنڈے میں آج بھی بھگوہ رنگ تو سویکار نہیں کیا گیا مطلب صاف ہے کوئی بھی جھنڈا کسی بھی دیس کا پرتیق چن ہوتا ہے اس کی مانسکتہ کا پریچائک ہوتا ہے اور بھارتی جھنڈا جس میں ہرہ رنگ بھی ہے جس میں سفید رنگ بھی ہے جس میں کسریہ رنگ بھی ہے جاہر کرتا ہے کہ یہاں ہندو اور مسلمان کتنے پریم سے اسنے سے امن سے اور سانتی کے ساتھ میں رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے آجادی کے بعد آج بھارت کا روپیہ انتر راجتیہ باجار میں کتنا مضبوط ہے اور پاکستان کا روپیہ آج انتر راجتیہ باجار میں کتنا مضبوط ہے آپ کی مضبوطی کا اندازہ آپ کو لگ جائے گا کیوں پاکستان دہشتگردی کی طرف بڑھ چلا ہے کیا آجادی دلانے والوں نے ایسے ہی دیش کی کلپنا کی ہوگی کی میاں مٹھو جیسے پاکستان کے لوگ جبردستی لوگوں کا دھرمانترن کرائیں گے میلاوں کا شوشن کیے جائے گا کیا اس آجادی کی لڑائی لڑی گئی تھی مولانا فتوہ جاری کریں گے قانون سے زیادہ مولاناوں کے فتوے کا راج ہوگا مولانا کا فتوہ قانون سے بھاری ہوگا آپ کی آج آپ مشکلوں سے جوج رہے ہیں اس بات کو سویکار کرنے میں آپ کو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اور دوسروں سے اگر مدد مانگنے کی آپ کو ضرورت ہے دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی خلاف سازشیں کون کرتے ہیں دہشتگردی کی کاروائیاں کون کرتے ہیں یہ پوری دنیا جانتے ہیں پاکستان کی سیچویشن چینج ہوئی ہے اثر اس پر انقار کیوں لگی ہوئی ہے یہ کیوں مسئلہ یہ کیوں اتنے زیادہ پریشان ہے ایک بکمارٹ کا شکار ہے اثر افغارستان کا دھو پریشان ہے پاکستان کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک پاکستان ایک دہشتگرد ملک ہے ملک ہے میرم آپ ذرا اس بات پر بھیان رکھیں کتنی دہشتگرد تنظیمیں اچھا یہ بتا دیں اچھا یہ بتا دیں تالیبان یہ جب افغارستان میں آئے ہیں ان کی حکومت تو آپ لوگ کو آگ کیوں لگی ہوئی ہے آپ لوگ کیوں پریشان ہیں ہم نے پیسہ انویسٹ کیا ہے تین بلین ڈالر تین ٹریلین ڈالر آپ کے تو چھاسٹر ٹریننگ کیمپ ہیں وہ بند ہو گئے وہاں پہ صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے وہاں پہ یہ بہتر ہورو والی جیسی کتھائیں مس بتائیں میرم کہ ہمارے وہ ٹریننگ کیمپ ٹریننگ کیمپ تو آپ کے چل رہے ہیں پی اوکے میں پاکستان اکیپیر میں آپ لوگ چلا رہے ہیں ان کے ہاں وہ قائدہ صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے ان کے ٹریننگ کیمپ بند ہوئے ہیں زرہ ان کو بتائیے کا آئی نہ دکھائیے کا اب آرے کوئی ٹریننگ کیمپ ہے ہی نہیں کیونکہ بھارت دہشتگرد چلاتا ہی نہیں ہے جیسا کہ اتھر صاحب نے بولا پاکستان کو کوئی پرابلم نہیں ہے ہندو مسلمان ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے پچیس فی صدی ہندووں کو آپ لوگوں نے زبردستی اتنا مسلمان بنا دیا کہ آج ایک فی صدی سے بھی کم مسلمان پاکستان میں رہ گئے اور جو دہشتگردی تنظیم کی آپ بات کرتے ہیں آپ دیکھیں آپ کے ہاں سے اجمل آمیر کا صاحب ممبئی میں جو اٹیک کرنے والا فکڑا گیا تھا اس کا آپ نے نکلی آئی ڈی کارڈ بھی بنا دیا تھا کوئی چودھری کے نام سے کلابہ باندھ رکھا تھا ہندو جو آپ نے ہاتھ میں کلابہ باندھتے ہیں مطلب ٹھیک ہے وہ آپ کی فطرت میں ہیں آپ نہیں باز آئیں گے کرتے رہی ہے آپ آپ دیکھیں آج بھی آپ بھارت کی سرحد میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم چاند سے لے کے مریخ تک پہنچ گئے یہ کہہ رہا ہوں جو آپ لوگ الزام لگا رہا ہے بھارت کے اوپر کہ وہ بھارت نے یہ کر دیا بھارت وہ کر دیا اگر ایسا واقعی جیسا بتا رہے ہیں بھارت ویسا ہے مذہبی طور پر تو آج ہمارے ہاں 14.2% یعنی اگر ہم پورا حساب لگائیں تو قریب 35 کروڑ کے آس پاس مسلمانوں کی آبادی ہے اور سب سے تیز اگر آبادی کسی کی مذہبی طور پر ہندوستان میں بڑھی ہے وہ مسلمانوں کی ہے اگر ظلم ہوتا تو مسلمانوں کی آبادی کیا بھارت پر اتنی بڑھتی دیکھیں جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں آبادی کھٹتی جیسے ہندووں کی آبادی پاکستان اور بانگلہ دیش دونوں جگہ کھٹی ہے بانگلہ دیش میں 32 فی صدی تھے آج 7 یا 8 فی صدی رہ گئے آپ کے ہاں 25 فی صدی تھے آج وہ 1% سے بھی کم رہ گئے تو یہ ہوتا ہے اور آپ کے ہاں سے مطلب کبھی ہندو کے جتھے کے جتھے ہمارے ہاں بھاگ کے آتے ہیں راجستان کی طرف سے بھاگ کے آتے ہیں کبھی کہاں سے بھاگ کر کے گج گجرات کی طرف سے بھاگ کے آتے ہیں تو مذہبی طرف مذہبی طور پر آپ لوگ کتنے ٹالرینٹ ہوا آپ دیکھ لیجئے اس پر کچھ بولنے کی ضرورتیں دنیا بولتی ہے آپ کے بارے میں ہم نہیں بولتے آپ اٹھا کر کے دیکھیں گوگل آپ اٹھا کر کے دیکھیں ورلڈ میڈیا کو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ یہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ بھائی یقینا کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کوئی دودھ سے دھلاو ہے پاکستان صاف ہے پاکستان میں بھی پرابلم ہوگی یقینا پرابلمز ہوں گی بات کروں گا جو قوارڈ میں رکھی گئی ہے قوارڈ میں وہ کونسی رپورٹ رکھی گئی ہے آپ کو بھی پتا ہوگا جس میں بتایا گیا ہے کہ بارہ سے زیادہ آتنگ کی سنگٹھانوں کو کون سے دیس میں پالے جا رہے ہیں کون سے دیس میں ان کا پوشن ابرہ آئے وہ دیس پاکستان ہی ہے آپ کو بہتر طریقے سے پتا ہوگا پاکستان کا جھنڈا اس طرح سے تالیوان میں ہٹایا گیا پاکستان کی گاڑیوں سے وہ بھی ان گاڑیوں سے جن گاڑیوں سے مدد بھیجی گئی تھی رسط کی مدد بھیجی گئی تھی تالیوانیوں نے اس جھنڈے کو اکھاڑ پیگا اور پاکستان پھولا نہیں سماتا بھائی کیا بات ہے بہت اچھی بات ہے یہ تو پاکستان میں تالیوانی جھنڈے بھی لہرہ جاتے ہیں اور پاکستان پھولا نہیں سماتا اس سے اچھی بات کیا ہوگی مولاناوں کے خطوے پاکستان میں بھاری ہوتے ہیں واہ واہ اور ایک بات تو آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ کس طرح سے تالیوانیوں نے نہیں آپ ہی کے سینہ کے دو جوانوں کو مار ڈالا اور پھر بھی اس بات کا بھی کہیں کوئی گم نہیں کہیں کوئی علم نہیں گجب سرمسار کر دینے والی بات ہے گجب سرمسار کر دینے والی بات ہے اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے دارا ہے کہ ہاں یہاں ہاں یہاں یہاں آپ مسلمان نے فتوا زیادہ کیا ہے جس فتوا کے تحت آپ کے یہاں کے سینک نتے ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہاں ہاں نتے ہیں فیق نیوز اگر ہم جرمنی کے بارے میں پھیلے ہیں امریکہ کے بارے میں پھیلے ہیں تو نہیں پھیلے گی آپ پاکستان کے بارے میں کیوں پھیلتی ہیں یعنی ہماری فیق نیوز بہت турہ ہے بس انت میں یہ کہنا چاہوں گا ہمارے کمرے کے باہر یا ہمارے ویڈیا اورگنائیشن کے باہر اس طرح کی ایک بلیک گاڑی نہیں دھڑی ہوتی ہے دو بے جی کچھ بھی بولے جا رہے ہیں دو بے جا رہے ہیں